اسلام علیکم ڈیسٹوئنٹس آج کی ویڈیو میں ہم جانا وہ انگلیس کریمر جانا وہ کور کریں گے اور انگلیس کریمر میں جانا ہم کوریکشن جانا یہ اس کو ہم سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہوگا یہ ہمارا لیکچر نمبر فسٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا ڈیسٹوئنٹس اس کو آپ نے ایک چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ایف پی سی میں جتنے بھی جو انگلیس ریلیٹیڈ آتی ہیں اس میں سے آپ نے ایک ہولیسٹک طریقے سے جانا اس کو آپ نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پاس پیپر دیکھ لیا تو اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں سے پریپوزیشن پوچھے ہیں اس میں سے اینٹیننٹ اور سیننٹ پوچھے ہیں پھر آپ پاس کی بیس پر آپ پریڈک کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نہیں کرنا اس میں سے چینج کرتا رہا ہے ٹھیک ہے کسی پیپر میں وہ پوچھے گئے نہیں یا انٹیننٹ پوچھے گئے نہیں بلکہ کوریکشن پوچھے گا یا کوئی اور چیز پوچھے گا ٹھیک ہے تو آپ نے زیادہ یا پیسہ وائز ایکٹ وائز یا ڈیریک انڈریک پوچھے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جانا اس کو ہولیس ٹھیک تھا تھے کہ اسے جانا آپ نے اس کو انگلیس کا جو پورچن ہے وہ تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے سی پاس کی پیپر پر جانا آپ نے پریڈکٹ نہیں کرنا کیا گلا بھی ایسا ہی آئے کر ٹھیک ہے آپ نے ہر چیز جانا وہ کور کرنی ہے تو کوئی بھی چیز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایف پی سی کوئی بھی چیز جانا وہ دی دے اور وہ پیٹرن جو انگلیس کا ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا دین ہے ٹھیک ہے اس میں سامجھنا وہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ورڈ جو تی ای ای این ہے یہ ہمیشہ کس کے لیے یوجو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کمپیرزن کے لیے یوجو ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ دو چیزوں کا کمپیرزن کرتے ہیں دوسری کے ساتھ تو ٹب جانا تی ای ای این جو ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ جانا وہ یوجو ہوگا مثال کے طور میں ایک ایک ایگزامپل دوں گا ٹھیک ہے ادریس is an intelligent student than asad ٹھیک ہے یہاں پر کس کا کمپیرزن ہو رہا ہے ادریس اور asad کا جو دو بندے ہیں ٹھیک ہے ان کا کمپیرزن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کا معارضہ موازنہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کمپیرزن کی بات ہوگی ہمیشہ کیا ہوگا یہاں پر جانا تی ای 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 این جانا تی ای ای این والا جانا وہ then جانا وہ یوجو ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک ایک اگزامپل لیتے ہیں i have fewer workers than you یہاں پر کیا میرا اور آپ جانا وہ آپ کا جانا وہ کمپیرزن ہو رہا ہے i have you کا یعنی میرا اور آپ کا جانا وہ کمپیرزن ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ i have fewer students than you ٹھیک ہے تو جہاں پر جانا کمپیرزن یوجو ہوگا وہاں پر تی ای ای این والا جانا وہ then جانا وہ یوجو ہوگا ٹھیک ہو گیا پھر یہاں پر جانا وہ آ جاتی ہے کہ تی ای ای این تو تی ای ای این جانا ہم کب جانا وہ یوجو کریں گے ٹھیک ہے یہ تو تھا تھی ای این وارا دن لیکن یہ ہے تھی ای این وارا دن یہاں پر وہ کہہ دے کہ it indicates time consequence کوئی نتیجہ are in that case اس صورت میں میں اسے اپر ایساں پر دوں i was student then یہاں پر کہا کس کے ٹائم کی پاس کر رہے ہیں کہ i was student then یعنی وہ پاس کی بات کر رہے ہیں کہ میں پاس میں جانا وہ سٹوڈین تھا i was student then تو یہاں پر کہا ہے وہ ایک جانا وہ ٹائم کی بات کر رہا ہے سوری پاسٹ ٹائم کی بات کر رہا ہے ماضی کی بات کر رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے صورت میں نتیجے کے اگر آپ کو غصہ آ جاتے ہیں تو آپ جانا اس جگہ کو جانا چھوڑ دیں تو یہاں بر کیا ہے یا آپ کس صورت میں یا آپ کو غصہ آ جائیں تو اس کی نتیجے میں اس جگہ کو چھوڑ دیں اگر آپ کو دیکھا ہے موسیقی ٹھیک ہے go to the sbp building then then والا word use ہوگا یہاں پر than والا word use نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ comparison کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو کہ go to the state bank of Pakistan sbp building then turn left پھر جانا وہ left پھر جانا وہاں مڑ جائیں ٹھیک ہے تو then والا جانا وہ ہے جانا اس صورت میں ٹھیک ہے اس صورت میں ٹھیک ہے تو ہمیشہ کیا اس کے لئے آپ نے اینا وہ time کے لیے جانا وہ ہمیشہ use ہوگا جائیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے میں ایک ٹرک بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے یہاں پر میں نے کہا کہ then کس کے لئے use ہوتا ہے یہاں پر comparison کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو comparison میں آپ دیکھو comparison میں آپ دیکھو یہاں پر than میں کیا ہوتا ہے a use ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ comparison میں بھی کیا ہوتا ہے a use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جانا اس کو ایسے یاد کرو ٹھیک ہے کہ جو than ہے اس میں a use ہوتا ہے word جو alphabet ہے ٹھیک ہے جبکہ comparison میں بھی ہے کہ اس میں ہے وہ ٹائم کی ساتھ یاڈ ہو گا تو ٹائم کی ساتھ کیا ہوتے ہیں ٹائم میں why ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سر یاد رکھیں کہ جبب in دین آئے گا وہ ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کرے گا اور جب بھی ٹی ایچ این ور آئے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کمپیریزن کے ساتھ جانب وہ یوں ہوگا ٹھیک ہے اور میں نے ٹرک بھی بتائیں کس کو آپ نے جانب وہ یاد کیسے جانب وہ رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آگیا جاتا ہے سم این آہ این آجاتا ہے اس کا جانب اکثر جانب وہ کریکشن میں جانب اس کا جانب پوچھا جا پوچھا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں سم ایز یوزڈ ان پازیٹو اور افیرمیٹو سینٹینس ٹھیک ہے افیرمیٹو یا پازیٹو سینٹینس ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے اور ریکویسٹ یا جس سینٹینس میں ریکویسٹ کی گئی ہو درخواست کی گئی ہو یا جس سینٹینس میں کیا ہو افیرمیٹو یا پازیٹو سینٹینس ہو ٹھیک ہے میں ایک اگزامپل کی طرح جانب وہ سمجھاؤں گا ہیں مثال کے طور پر ایسل بائی سم بکس یہ کیا ایک پاریٹو سینٹینس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پازیٹو سینٹینس وہ ہے ٹھیک ہے نا جس میں کیا ہو بائی سم بک کہ یہ پازیٹو سینٹینس ہے ٹھیک ہے اس کو افیرمیٹو سینٹینس بھی کہتے ہیں آج diamond test request compiled ignoring using کی such client recover someBがとう istedi sincereρχersive معین ہے کیا ریکویس کی جاتا ہے خور کے جاؤ مؤجل سے مجتمع ھائیو ہے جس طرح بجلس آجائے ترجم انجھانے کی ساتھ مفر روڑ رائے استخراب کون سا ہوتا ہے جس میں بھ Lisa ہوتا ہے ناٹ آجاتا ہے نہ کھا آ جاتا ہےmudی Who Ewent Screen آجاتا ہے حیث میں هي آجاتا ہے اس میں بھین سن候۔ اس کا مطلب بھی انٹرگیٹو ہے آجاتا ہے یہ patreon call ہوگا جب بھی نیگٹو سنتینس ہوگا یہاں پر کیا ہوگا اینی یوز ہوگا سم یوز نہیں ہوگا بلکہ ہاؤگا وہ اینی یوز ہوگا ٹھیک ہے پھر اس ہے i do not have any question تو یہ کیا ہے یہ ایک negative sentence ہے ٹھیک ہے i don't not use ہوئے ٹھیک ہے not use ہوئے تو کیا ہوگا اس صورت میں کیا ہوگا ایک اینی وجہ word ہے وہ کیا ہوگا وہ یوز ہوگا اچھا do you have any question یہاں پر کیا ہمیں کہیں کہ ان تراغیٹو یا question sentence جانا وہ اس صورت میں کیا ہوگا any use ہوگا ٹھیک ہے جب بھی negative sentence use ہوگا جیسے یہاں پر ان دورے sentence میں use ہوگا تو کیا ہوگا any word use ہوگا ان کے ساتھ جب بھی in target ہو جس میں سوال پوچھا گیا ہو ٹھیک ہے جس میں سوال پوچھا گیا ہو do you have any question ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہاں پر کیا ہوگا any use ہوگا some user نہیں ہوگا اچھا یہاں پر کیا ہے ایک exception ہے یہ کہ یہ tricky ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھا ہے ایک exception جو ہے وہ exemption یہ ہے یہاں پر میں نے sentence لکھا ہے میں نے کہا کہ will you please give me some water ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے میں نے کہا ہے کہ جو in target sentence ہے وہ اس میں ہمیشہ کیا use ہوگا any use ہوگا لیکن condition یہ ہے اگر ایسی sentence ہے جس میں interrogative بھی ہو یعنی جس میں question mark بھی ہو سوال بھی پوچھا گیا ہو اور جس میں request بھی کی گیا ہو یہ دونوں آ جائیں ٹھیک ہے یہ دونوں condition fulfill ہو جائیں یعنی جس میں question question بھی پوچھا گیا ہو اور ساتھ ساتھ request بھی کی گیا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا وہ sum لگے گا ٹھیک ہے کیسے میں example دیتا ہوں will you please give me some water یہاں پر کیا ایک request بھی کیا گیا ہے will you please give me some water اور ساتھ ساتھ یہ کیا ہے ہم پر ایک ایک سے جانا کوئی اس سے جانا اس سے request بھی کیا گیا ٹھیک ہے اور ان سے کچھ پوچھا بھی کیا ہے ٹھیک ہے کہ will you please give me some water یا مرکہ question mark بھی ہے کہ interrogative sentence بھی ہے ٹھیک ہے تو in case اگر normal جانا صرف interrogative sentence آ جائیں do you have any question یہ کہ interrogative sentence question mark بھی جائیں تو تب کیا کرنے آپ نے اینی وارڈ جانا بھی یوز کرنا ہے لیکن اگر ایسا sentence ہے جس میں request بھی کی گئی ہو اس میں کوئی request نہیں کیا یہ سیمپل تھا کیا ہے interrogative sentence ہے اس میں کوئی request نہیں ہے لیکن اگر ایسا sentence جس میں request بھی کی گئی ہو پلس وہ interrogative sentence بھی ہو لیکن اس میں question بھی پوچھا کی ہو تو اس case میں کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے وارڈ کیا ہو لیکن 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 ہے سم جانا وہ اپنے use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ exception آپ نے یاد رکھنی ہے پھر آ جاتا ہے less and fewer ٹھیک ہے یہ بھی بڑا important ہے یہ بھی اکثر جانا وہ ایم سیکیوز میں جانا وہ آ جاتا ہے جو correction میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے less اور fewer less آ جاتا ہے denotes quantity کیا ہے یا uncountable name جب بھی uncountable name ہوگا ان کے ساتھ جو ہمیشہ کیا ہوگا less use ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے میں example دیتا ہوں مثال کے تو there are less milk in there are less milk in my glass ہے ٹھیک ہے there are less milk in my glass ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا less word use ہوگا کیوں یا less word use ہے کیوں کی یہ جو ہے نا یہ کیا ہے یہ uncountable ہے کہ milk ہو جانا آپ count تو نہیں کر سکتے نا تو ہم نے کہا کہ less کس کے ساتھ جو ہوگا وہ quantity کے ساتھ use ہوگا اور quantity کیا ہو جو آپ جانا وہ اس کو کیا خاص ہے count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے uncountable noun ہے ٹھیک ہے uncountable noun there is less there is less milk in my glass ٹھیک ہے i need i need to drink less coffee یہ کیا ہے یہ uncountable noun ہے تو میں نے کہا کہ جب بھی uncountable noun اس کے ساتھ کیا word use ہوگا وہ less جانا وہ use ہوگا پھر یہاں پر آگے کیا ہے we are trying to use less electricity ٹھیک ہے تو electricity کیا uncountable noun ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ کیا use ہوگا وہ word کیا ہوگا less جانا وہ use ہو ٹھیک ہے یہ میں نے example دی ہے پھر آگے آجاتے ہیں fewer فیور کیا گیا تھا it donates sorry it donates denotes sorry it denotes number are countable noun جس کے ساتھ کوئی number ہو یا کیا ہو uncountable noun تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو word use ہوگا وہ کیا ہوگا fewer جانا وہ use ہوگا مثال کے طور پر they are are fewer plates on the table جانا وہ guna جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا word just less use نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا what's jana fewer jana وہ ان کے ساتھ use ہوگا پھر آگے وہ کہتا ہے i saw fewer cars on the street تو یہاں پر کیا ہے cars کے اس کو count کیا جا سکتا ہے یہ کیا ہے countable noun ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے number کو شوک ہے ٹھیک ہے number ہے ٹھیک ہے یہ جانا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا میں ہمیشہ کیا word کیا ہوگا fewer جانا وہ لائے گا اچھا یہاں میں نے کہا ہے ذہن میں رکھے گا میں نے یہاں پر کہا ہے there is less milk ٹھیک ہے یہاں پر milk کی بات کر رہے uncountable noun ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر less ہو کر لیکن اگر اس طرح آجائے there were fewer there were fewer than five bottle of milk یہاں پر کیا جائے وہ ایک نمبر آجاتے ہیں ٹھیک ہے five bottle of milk milk کے ساتھ کیا گیا ایک نمبر آگیا five bottle of milk تو چونکہ میں نے کہا کہ جب بھی نمبر آئے گا جب بھی نمبر آئے گا یا جب بھی جائے uncountable noun آئے گا جب بھی نمبر آئے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا وہ fewer یوزگا تو یہاں پر کیا ہوگا there were fewer than five bottle of milk تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ کیا ہوگا why we use کیونکہ میں نے کہا کہ یہاں پر کیا اگر number یوز ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا وہ fewer وارڈ جوانا وہedge ہوگا جبکہ یہاں پر کیا ان کے ساتھ کوئی نمبر نیوز نہیں ہو. بلکث یہاں پر کیا ہے وہ میل کیا ہے انکاؤنٹیبل ناون ہے. آئیہ پر نمبر بھی نہیں یوز ہوا. تو جہاں پر نمبر نہیں یوز ہویا ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے تو وہ لیس ور جانا وہ یو counties لیکن جہاں پر اگر نمبر یوز ہوا ہے. بے شک جانا وہ انکاؤنٹیبل ناون ہے. اگر انکاؤنٹیبل کے ساتھ ہی نمبر جانا وہ یوز ہوا ہو. یا اسے فائیو بارٹل آف ملک. تو وہاں پر ہمیشہ کیا ہوگا فیور لگے گا کہ میں نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پر جانا وہ فیور کیا ہوگا فیور کام پر لگے گا کہ جہاں پر نمبر یوز ہوگا جہاں پر کیا ہوا کاؤنٹیبل ناؤن ہو ٹھیک ہے تو جہاں پر جانا وہ ورڈ نمبر یوز ہو بے شک ان کے ساتھ جانا وہ انکاؤنٹیبل ورڈ یوز ہو لیکن جب بھی انکاؤنٹیبل کے ساتھ نمبر یوز ہوگا تو وہاں پر کیا لگا فیور ورڈ جانا وہ لگے گا اچھا دوسرا آجاتے ڈلڈر اینڈ ڈلڈر یہ بھی اکثر جانہم سیکیور میں جانہم امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے وہ آجاتے ایلڈر وہ کہتا ہے ہمیشہ پرسن آف سیم پرسن جانونا فیملی سے اگر کوئی جانہم پر بلانگ کرتے ہیں اسکلہ ہمیشہ کیا ہوگا سیم فیملی سے جانہم پر بلانگ کرتے ہیں فیملی سے کوئی میمبر آپ کے بلانگ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیشہ ورڈ کیا یوز ہوگا ایلڈر جانب وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے مثال الاسد is my elder brother تو یہاں پر کیا برادر تو اس کا فیور آپ کا بلڈ ریلیشن نا فیملی سے بلانگ کرتا ہے نا آپ کا بھائی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ورڈ کیا یوز ہوگا ایلڈر یوز ہوگا بلک اچھو کہ ایلڈر یوز ہوگا اولڈر نہیں یوز ہوگا پھر اولڈر کسی کے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ ایک پرسن کے ساتھ یوز ہوتا ہے یا کیا ہوگا تنگ کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہاں پر پرسن کیا بلک ہے ایلڈر دین فیملی میمبر کے ساتھ جانب وہ اولڈر یوز ہوگا مثال کے تو وہ ایدریس اچھا اور دوسرا یاد اولڈر کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوگا دین یوز ہوگا ٹھیک ہے یہ دین بھی ساتھ یاد رکھی گا اولڈر جب بھی اولڈر کے ساتھ کیا ہوگا دین یوز ہوگا ایدریس is اولڈر دین آل سٹوڈنس ان دی کلاس ہو ٹھیک ہے وہ تاتھ جیتنے بھی سٹوڈنس سے اسے کیا گیا وہ اولڈر ہے ٹھیک ہے تو آپ نہیں ساتھ رہے لیکن ایدریس اولڈر ہے وہ امیشہ کیا ہوگا برادر ہے سیسر ہے جو بھی ہے نا تو ان کے ساتھ جو ہمیشہ کیا ہوگا آپ کا جو فیملی میمبر ہے ان کے ساتھ جو ایلڈر جو اولڈر ہے وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے افیو آ جاتا ہے اور دفیو آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈیشوڑی نا یہاں پر وہ کہتا ہے کہ نتنگ فیو کا لفظ کس کی ساتھ یوز ہوگا فیو آ فیو اور دفیو ٹھیک ہے یہ بھی ایکسر آ جاتا ہے فیو کا کہہ ملکہ ہے نتنگ کچھ بھی نہیں یا آلموسٹو نتنگ نا ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے جبکہ فیو کا ملکہ ہے کچھ ہاں کچھ جانب اس میں سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جانب وہ موجود ہے ٹھیک ہے سمتنگ is presented جبکہ فیو کا وڈ آ جاتا ہے جتنی بیتے ہیں سب کے سب میں ایکسامپل در آپ کو جانب وہ کلیر جانب یہ کونسیپ جانب کلیر ہو جائے گا اچھا یہاں پر کیا لکھا ہوئی میں نے ایکسامپل دی ہے تو میرے پر کیا ہے بلکل نتنگ بلکل ہے یا نا ہونے کے برابر ٹھیک ہے لہذا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے میرے پر کیا ہے ہے ہی نہیں یا نا ہونے کے جانب وہ برابر ہے ٹھیک ہے تو نا ہونے کے برابر ہے بلکل نتنگ ہے یا آلموسٹ نتنگ ہے ٹھیک ہے یا آلموس کس کو بھی جانب وہ پتہ نہیں ہے کی اس کی زیادہ انہائی میرے پاسں پر دے سکتے ہیں جب بھی جانب وہ کیس کچھ بھی نہیں ہے یا آنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آگے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آئی ہوا فیو بکس آئی کین گیو یو اونلی وان میرے پاس جانا کچھ بکس ہے میرے پاس کچھ کتابی موجود ہے یعنی ہے کچھ اگر میں اس میں کچھ جانا آپ کو سب ایک ہی میں آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کہا کچھ موجود ہے سمتنگ اس پریزن دیر ٹھیک ہے جب بھی کیا ہوگا کچھ جو ٹیم ہیں جانا وہ کوالیفائی کریں گے یہاں پر یہاں نا اس کے ساتھ ایک ہی وڈیوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلکہ کیا ہوگا کچھ ٹیم ہیں ایف یعنی کیا ہوگا کچھ جو ٹیم ہیں کیا ہوگا وہ کوالیفائی کریں گے ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کچھ جانا وہ اچھے ریسٹورنٹ موجود ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس سینس میں جانا وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے اچھا دا کے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تے سب کے سب ٹھیک ہے ان کی پاس جتنی بھی کپڑے تھے نا وہ سب کیا ہوگا آگنے جانب وہ جلا دی جتنی بھی تے کپڑے ٹھیک ہے دا فائر ڈسٹرائی ڈا کلاتیس ڈا فیو کلاتیس ہی ایڈ ان کی پاس جتنی بھی کپڑے تھے نا ورس ہوئیور کلاتیس ہی ایڈ وہ سارے کے سارے کیا ہوگئے جل گئے ٹھیک ہے تو اس کونٹیکس میں کیا ہوگا دا فیوز جانب وہ یوز ہوگا اور کیا ہے برایwo فیر فارٹر ور انگیجڈ او پٹ آوٹ دکھائی افر شرک پٹ آوٹ کا م Churchill یہ بجانا کر دے اس کے لیے یہ کہ کوئی خریزہ الوارکتہ ایک جوانا اٹھائی اتر نا بجانا تو یہ مرکے ہے فیو فائر فایٹ را رہے ہی ایک بجانا جاہاں جتنے بھی فائر فائر رہتے ہیں وہ کس مینی انگیج تھے آن جا کو بجانے میں کیا تھے وہ مسروف تھے ٹیک ہوجہا جتنے بھی فائر فائر ریتے ہیں میں یہاں پر ایک اور اوڈ ہے آئے ہیں دا فیو بکڈ و ای آئی ہو دا فیو بکڈ ڈئٹ اار آڈ اناف فار می اونжی میرے پاس جتنی بھی کتابیں ہے ٹھیک ہے وہ میرے پالی زیادہ کیا ہے کافی نہیں ہے ٹھیک ہے جتنی لوگات قدی کو گلتنا مقاشر ہے لیکن کیا وہ پاتہ نے کریں کافی نہیں ہے یامر کہا کہہاں میں نے کتابPs ہے گا وہ کتابیں ضروری ہوتا ہے یامر نتم کیا ج잖아요 جو یوز ہوگا ہے وہ کیا ہوگا ہے جتنی بھی آویلیبل ہے سب کے سب جیسے میں نے یہاں پر بتایا ہے جس کے ان کے پاس جتنی بھی کلاتر تھے ہو سارے جل گئی جتنی بھی فائر فائٹر تھے ہو سارے کیا دے آگ بوجانے بھی مصروب تیسے کہے ٹھیک ہے یا میرے پاس جتنے بھی کتابی تھے وہ کہتی آہ وہ جانا وہ پڑھنے کے لئے جانا وہ کافی نہیں تھی ٹھیک ہے اور دا کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا آیا اس میرے پاس کچھ نہ کوئی کتابی ہیں میں اس میں کچھ جانا وہ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ یوں جانا وہ کچھ ٹی میں جانا وہ کوالیفائی کر کے لیکن جو فیو آئے گا نا یہاں سے مطلب کیا نہ ہونے کے بارے نتنگ نتنگ ٹھیک ہے نا کسی کو جانا زیاہ کے ڈیٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کسی کو بھی پتہ نہیں تو اب آپ یوں جانا آپ یوں رکا نا دا فیو وارڈ جوڑ کا بل کیا ہوگا آپ یوں سوری فیو وارڈ جانا وہ یوں ہوگا ٹھیک ہے فیو ٹھیک ہے ڈیس فرنس تو یہ جانا آگے یہ گرمور کا پہلا پارٹ ہوگا انشاءاللہ میں نیکس جانا ساتھ میں ویڈیو جانا وہ اپروڈ کرتا رہوں گا تو میں نے کہا کہ آپ نے جو انگلیس کے تیاری کرنے ایک ہولیسٹک تاریخ سے جانا وہ تیاری کرنی ہے اس میں سے آپ نے پیشتہ ہوائیس ایکٹوائیس انڈیریکٹ 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 کیس میں سے اس ٹیس میں سے جانا ہو یہ فیلان کی پوشٹ آگا نہیں کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جانا وہ ساتھ ساتھ جانا میں یہ جانا وہ گریمر بھی ساتھ ساتھ کور کرتا رہوں ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ